بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سبی کا فاطمہ رسپیز میں ویلکم ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلوٹک کی توا چارٹ بنانے کی رسپی شیئر کروں گی جیسے کہ چارٹ ہمیں مارکٹ میں ملتا ہے میں بلکل ویسے ہی بناؤں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہی مزے گا ہوتا ہے اور گھر پہ آپ لوگی سے ضرور ٹرائک کریے گا اگر میری رسپی آپ لوگ کو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا تو چلیے ہم بناتے ہیں آلوٹک کی توا چارٹ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے مٹر کو اُبال لیں گے یہاں پر میں نے ایک کوکہ جو ہے وہ گیس پہ رکھ دیا ہے اور یہ میں نے ایک کپ مٹر کو رات میں بھگو کر رکھ دیا تھا جو سکھیالی مٹر آتی ہے اسے میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا تو یہ اچھے سے کافی پھول گئے ہیں اور اب ہم اس کے اندر مٹر کو ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے کوکر کے اندر مٹر کو ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے جس کو میں نے اس طرح تھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اسے مٹر میں بھی چاٹ بنا سکتے ہیں لیکن آلو ڈالنے سے یہ کافی اچھا بن جاتا ہے تو میں نے آلو اور مٹر کو ڈال دیا ہے گو کر کے اندر اب ہم اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ جو ہے مٹر کے تھوڑا اوپر رہے مطلب ہماری جو انگلی کا حصہ ہے اتنے برابر رہے تو یہ میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اسے ہم اچھے سے اُبال لیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر نمک اٹ کر دیں گے یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب نمک اٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کی لیٹ لگا دیں گے اور مٹر کو اُبال لیں گے تو یہ دیکھیں فرنڈز ہماری جو آلو مٹر ہے وہ کافی اچھے سے اُبال گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایک بول کے اندر نکال لیا ہے اور ابھی میں نے اس کے اندر کچھ مکس نہیں کیا ہے یہ دیکھیں ہماری مٹر جو ہے کافی اچھی سی سوفٹ سوفٹ سی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں تو چلیے اب ہم بناتے ہیں اپنی آلو کی ٹکی بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آلو ٹکی بنانے کے لیے چار آلووں کو اُبال لیا تھا اس کے بعد میں نے اسے اس طرح سے میشر سے کافی اچھے سے میش کر لیا تھا اس کے اندر کوئی گھٹلیو اگرہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں گے ہماری جو ہے آلو اچھے سے میش ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر کچھ سپائسز ایٹ کریں گے تو یہاں پر آلو میش کرنے کے بعد میں نے آدھا چمچ جو ہے بھونا چیرہ پاوڈر ایٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ آدھا چمچ جو ہے وہ گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کروں گی اور ساتھ میں ہم اس کے آدھا چمچ دھنیا پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور میں اس کے اندر آدھا چمچ جو ہے لال میش پاوڈر ایٹ کروں گی لال میش کو آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم سادہ کر سکتے ہیں جیسا آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہو تو میں تو کم تیکھا کھاتے ہیں اس لیے میں نے کم ایٹ کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس میں آدھا چمچ جو ہے کوٹا ہوا کالی میش کا پاوڈر ایٹ کر دوں گی اور ساتھ میں ہم اس کے اندر دو ہر میش کاٹ کر دیں گے اسے بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم سادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے آل لیڈیز کے اندر لال میش ایٹ کیا ہوا ہے یہاں پر میں نے آدھا چمچ چاٹ مسالہ ڈالا ہوا ہے تو یہاں پر میں نے آدھا چمچ نمک ایٹ کر دیا ہے نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم سادہ کر سکتے ہیں تو نمک ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر انین ڈالیں گے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی انین کو بارک بارک چوپ کر لیا تھا اور اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ہم ساری دھنیا کی پتی کٹ کر کے ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس پودین کی پتی بھی ایویلیبر ہوں تو آپ اسے بھی کٹ کر کے ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر آدھا نیبو کا رز بھی آٹ کریں گے اور اب ہم اس کے اندر کون فلور ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے چار شرمہ کون فلور ایٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس کون فلور نہ ہو تو آپ تھوڑا سا چاول کا آٹا بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو کون فلور ڈالنے کے بعد ہم سب ہی کو اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی اچھے سے ہم ایک سے دو منٹ کے لئے مکس کریں گے جس سے کہ ہماری آلو کے ٹکی بہت ہی بڑھیاں بنیں تو یہ دیکھیں ہم آلو کے اندر سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہاں پر ہمارا جو ہے آلو ٹکی بنانے کے لئے تیار ہو گیا ہے میں نے ہینڈ پہ آئل لگا لیا ہے اور اب ہم چھوٹی سی ایک بال کے سائز کتنا لیں گے اس کے بعد اس طرح سے ٹکی بنا لیں گے آپ چاہے ہیں تو اپنے حساب سے چھوٹی بڑی ٹکی بنا سکتے ہیں میں نہ بہت چھوٹی بنا رہی ہوں نہ بڑی تو یہاں پر میں نے آلو ٹکی بنا لیا ہے اور اب میں نے یہاں پر ایک توا رکھ دیا ہے یہ توا میرا لوہے کا ہے اور اس کے اندر میں نے تیل کو گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ٹکی کو ڈال دیں گے اور ہم ٹکی کو اچھے سے گولڈن فرائے کریں گے پریم کو یہاں پر میں نے میڈیم ٹو ہائی پر رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکی جو ہے وہ ہماری گولڈن فرائے ہو چکی ہے ہم اسے اس طرح سے توا کے سائیڈ میں کر دیں گے اس طرح سے مارکٹ کے چارٹ بنانے والے لوگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ٹکی کو سائیڈ کر دیا اس سے ایکسٹر آئل بھی جو ہے وہ نکل جائے گا تو ٹکی جب ہم سائیڈ کر دیں گے تو ہمارا جو ہے تاوے میں دیکھیں تھوڑا سا تیل بچا ہوا ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو چمچ تیل بچا ہوا تھا اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی انیان ڈالیں گے چاپ کر کے تو یہاں پر میں نے دو سے تین بڑے چمچ کے قریب انیان ڈال دی ہے اور ہم اسے سلو فلیم پر اچھا سا سوفٹ ہونے تک کریں گے تو یہ دیکھیں فرنڈز انیان جو ہے وہ ہماری ہلکی سی سوفٹ ہو چکی ہے میں نے اس کو بہت زیادہ سوفٹ نہیں کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا کٹ گیا ہو ٹماٹر ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی ہم تھوڑا سا ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سی کوک کریں گے ساتھ میں ہم ہری میرچ کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے میرچ آپ اپنے ٹیٹ کے کورڈنگ ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹکی میں اور لیڈی ڈالا ہوا ہے میرچی اور لال میرچی بھی تو یہاں پر میں نے ہری میرچ کٹ کر کے ڈال دی ہے اسے بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے سب کچھ پکا لیں گے تو یہاں پر ہمارا ٹماٹر ہو گیا سب کچھ پک گیا تھا اب اس کے اندر ہم وائل کیا ہوا مٹر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر دو بڑے چمچ جو ہیں مٹر ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے مکس کر لیں گے جو مارکٹ میں چاڑ بناتے ہیں ان کا تواہ کافی ہے بڑا ہوتا ہے جسے انہیں بنانے میں آسانی ہوتے ہیں تو میرے پاس تو اتنا بڑا تواہ تھانی میں نے نارمل تواہ پر ہی بنایا ہے اور کافی ٹیسٹی بنا تھا بہت ہی اچھا تھا مارکٹ سے تو بہت بڑیا تھا تو یہ دیکھیں چاڑ جو ہے ہمارا پک بھی رہا ہے میں نے ہاں پر فلیم کو جو ہے وہ سلوپے کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم مسالے آٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا حلدی پاوڈر آٹ کر دیا ہے اور فلیم کو میں نے بلکل سلوپے کیا ہے اور یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون سے کم جو ہے بھنا جیرہ پاوڈر آٹ کر دیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں دھنیا پاوڈر آٹ کر دیا ہے سب کچھ میں بہت تھوڑا تھوڑا آٹ کروں گی اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ پاوڈر آٹ کریں گے اور ساتھ میں میں نے یہاں ایک چھٹکی جو ہے کوٹی ہوئی کالی میچ کا پاوڈر آٹ کر دیا ہے ساتھ میں تھوڑا سا لائے سا لائے پاوڈر آٹ کر دیا ہے یہ آپ چاہے تو سکپ کر دیں اور ساتھ میں میں تھوڑا سا نمک آٹ کروں گی یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو سبھی مسالہ میں نے آٹ کر دیا ہے اب ہم سلو فلیم پر انہیں دھیمی دھیمی اس پہ پکائیں گے آنش پہ مطر کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے مطر میں اس سبھی کو اچھے سے مکس کر دیا ہے تو میں نے مسالے کو مطر کے ساتھ اچھے سے ملا لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے کیونکہ ہمارا چاہے کافی سکھا ہو گیا ہے اور اب ہمیں مسالوں کو پکانا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کریں گے اور اسی طرح سے ہم اسے کوک کرتے جائیں گے اب تک کہ ہمارے مسالے اچھے سے پکنی جاتے ہیں تو ماشاء اللہ سے ہمارا مطر چاہے بند کر بلکل تیار ہو گیا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی دھنیا کے پتی کاٹ کر ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا چاہے مسالہ بھی ڈال دیا ہے اور ہم اسے اچھے سے ایک بار پھر سے مکس کر دیں گے تو چلیے پھر ہم جو ہے اپنی آلو ٹک کی توا چاٹ کو سرف کرتے ہیں تو سرف کرنے کے لئے میں نے دو ٹک کیلی اور اس کو اس طرح سے ہم مطر کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سے انہیں میش کر کے مکس کر دیں گے تو یہاں پر میں نے دو ٹک کی ڈالی ہے یہ ہمارا چاٹ رڈی ہو گیا ہے ہم اسے ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے جس میں ہمیں سرف کرنا ہے تو چاٹ کے اوپر سے اب ہم اس دہی اٹ کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر دہی کو پہلے سے ہی اچھے سے ملٹ کر لیا تھا یہ ہماری نورمل دہی ہے اور اب ہم اوپر سے دہی ڈالیں گے اور تھوڑی سی جو ہے کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر سے باریک کٹا ہوا ٹرماٹر ڈال دیں گے آپ اوپر سے جو چاہے وہ ڈال سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر تھوڑا سا اوپر سے املی کی چٹنی آٹ کی ہے جو کافی ٹیسٹی ہوتی ہے کھٹی میٹھی تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور ساتھ میں میں تھوڑی سی دھنیا کی پتی ڈال دوں گی یہ میں نے جو ہے تھوڑا سا کرسپی کرسپی جو پاپٹی آتی ہے وہ ڈال دوں گی اس سے ہمارا چاٹ جو ہے کافی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو یہاں پر میں نے پاپٹی چارٹ بھی ڈال دیا ہے اب تھوڑا سا میں اس پہ نیبو کا رش ڈال دوں گی تو یہ لیجئے ہمارا آلوٹک کی تبا چارٹ بن کر پلکل رڈی ہو گیا ہے مارکٹ سے بہت اچھا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا پریز میرے چینل کو لائک سبسکرائب شئیئر ضرور کریے اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ فیر آنگی ایک نئی اور مزدار رسپی کے ساتھ السلام علیکم